یہ دیکھیں جی رینجرز اور وہ کلا جائے ہیں ہمیں سالے ہیں ہمیں بند کروئے ہیں ہمارے نکلیں تو اس ٹیم رینجرز ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں رینجرز ہمیں مارا میرے یہ سر میں اتا بڑا وہ ڈنڈل لگا اس کی وجہ سے وہ سوجن ہوا دوسرے میرے ساتھ کہ یہ میرے بھائی ہے کتنی سے شرم ہے آپ کو کتنی سے بھی نیو خوابی بھی رہے ہیں اچھا آپ لوگ ٹھیک ہو گیا ہے آپ نے بچوں کو کیا جواب دو گئی مطور 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 موسیقا 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 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رینجرز جو ہے وہ اس وقت پسپا ہوئی ہے اور رینجرز پیچھے ہٹی ہے یہ کارکون یہ وہ لوگ ہیں جو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے جو تریکی انصاف کے چیرمین ہے عمران خان ان کے سیکیورٹی کے لوگ ہیں اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رینجرز کی یہ اہلکار ہے اور یہ ایک دوسرے کے عاملے سامنے آجکے ہیں یہ جو عمران خان کے سیکیورٹی کے اہلکار ہیں اور ان کے سر پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کی چیف جیسس جیسس آبر فاروق صاحب کی جو کمرہ عدالت ہے ان کی چیمبر کی طرف جو ہے وہ جانے والا راستہ ہے اور اس راستے میں اس وقت رینجرز کے اہلکار تینات ہیں اسلامباد پولیس کے اہلکار تینات ہیں ساتھ ساتھ جو انٹی ٹیررزم جو کمانڈوز ہیں ای ٹی ایس کے وہ بھی یہاں پر تینات ہے اور یہ معمول کے دنوں میں بھی یہ چیف جیسس اسلامباد ہائی کورٹ کی جو سیکیورٹی ہے وہ یہاں پر موجود ہوتی ہے لیکن رینجرز جو ہے وہ یہاں پر تینات ہے یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ یہاں پر رینجرز نے ایک طرح سے یہ ٹیک آور کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جیسٹس جیسٹس آمر فاروق کی جو عدالت ہے اس کی چھت پر بھی رینجرز تینات کر دی گئے ہیں یہ وقلاء جو ہیں اس وقت چیف جیسٹس سے اتجاج کر رہے ہیں بزرگ بزرگ چیف جیسٹسہ بڑھے ہیں سوچ بستاک گئے سوچ بڑھے ہیں یہ عمران خان کے چیف سیکیورٹی آفسر کرنل صاحب قرآن صاحب کچھ بتائیں گے کچھ بتائیں گے کیسے گرفتار کیا گیا؟ دانتوں کے اندر بخال بنایا جاتا ہے پھر گرفتار کیا گیا دانتوں کے اندر افتار کیا گیا کنال صاحب کو اعتراض دمی آیا ہے دانتوں کے اندر افتار کیا گیا شیشے کارکے مولایا گیا ظلم ہے انتے ہیں تو ظلم کرتے کدر ہے چوریاں کھانے والے یہ رینجرز یہاں پر موجود ہے اور ہم پہلے سے ہمارے پاس پوٹیج ہم بتائیں گے کہ یہ عدالت جو ہے اس کو لیا جا رہا تھا حسار میں رینجرز چاروں طرف سے عدالت کو حسار میں لیا گیا تھا یہ دیکھیں جی رینجرز اور وقلاج ہیں وہ یہاں سے اٹھا لیا ہے یہ پری پلین تھا لازٹ ٹائم بھی چیف صاحب کو بتایا گیا تھا کہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے چیف صاحب نے میرے ایک ذرائع کے مطابق چیف صاحب نے کہا کہ کورٹ پر مسس سے آپ اس کو ریس نہیں کر سکتے ابھی چیف جسس صاحب کے ساتھ آپ ملقات ہوئی ہے کیا کہہ رہے ہیں چیف جسس صاحب تو سامنے نہیں آرہے وہ تو وقلہ کو نہیں سن رہے جو وقلہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں باہر اس وقت وقلہ جو ہے وہ چیف جسس کے سامنے اتجاج کر رہے ہیں لیکن پورٹ میں موجود تھا چیز صاحب نے کہ آپ کو انٹیمیڈیٹ ہونے یہ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کی سکیوٹی کے لیے ہے اب بتایا گیا جی جس لیول سے لوگ جس سکیوٹی تنی خرچہ کیا جاتا ہے ان کو سمجھایا انہوں نے کہا جی کوئی انٹیمیڈیٹ آپ کی سکیوٹی کے لیے ہے اور یہ سکیوٹی کے بہانے اس کو سارا کر کے یہ اس وقت جو وقلہ ہے تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے جو وقلہ ہے وہ رینجرز کے سامنے اتجاج کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے یہاں پر جو چیف جسٹس اسلام آدھائی کورٹ جسٹس آمر فاروق صاحب کی عدالت ہے وہ ان کے باہر بھی وقلات جو ہے وہ اس سے کچھ دیر پہلے اتجاج کر رہے ہیں یہ ہیلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دروازے سارے رینجرز نے توڑیں توڑ کے اندر گسے ہیں جیدر خان صاحب کمرہ عدالت میں جہاں پر بائیومیٹرک کے لگے تھے وہاں سے انہوں نے اٹھایا ہے باہر انہیں کوشش کیا تھا اٹھانے کی مگر ہم نے پھر اس خان صاحب کو بڑے مشکل سے کارڈا نے کر کے اندر لے گئے ہیں ہمارے ساتھ شیلڈیں تھی ہم اندر نہیں جا سکیں جب وہ باہر نکلیں تو اس ٹائم رینجرز ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں رینجرز نے ہمیں مارا میرے یہ سر میں اتا بڑا ڈنڈل لگا اس کے وجہ سے وہ سوجن ہوا دوسرے میرے ساتھ کے یہ میرے بھائی ہے اور ہمارے ساتھ شیلڈیں تھی ہم شیلڈ ہمیں باندہ ہوا تھا سپری بھی کیا انہوں نے آپ کی آنکھوں میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کیا آپ ایسے سی کمانڈو رہے ہیں جو لوگ آئے تھے وہ رینجرز کے لوگ نہیں تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بھی تھے ٹرینڈ لوگ تھے وہ بھی ٹرینڈ تھے لیکن رینجرز نہیں تھے جو بھی تھے وہ ٹرینڈ تھے وہ بھی ٹرینڈ تھے کہ یہ کام از کام میری جو وقالت ہے یا ایون اس سے پہلے بھی یہ پہلی دفعہ میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے کہ ہائی کورٹ کے پرمیسز کے اندر گھس کر جس طریقے سے آج ٹرینڈ کیا گیا رینجرز نے وہاں پہ شیشے توڑ دیئے ہائی کورٹ کے سٹاف کو زدو کھوک کیا گیا جو خان صاحب کی سیکیوریٹی تھی ان کو زدو کھوک کیا خان صاحب اس وقت زخمی ہے ان کی جو وہ ویلچر کے اوپر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بسی دفعہ بھی آئے تھے اور اس وقت ان کو جو ہے وہ پیپر سپری کیا گیا ان کو ڈریک کر کے جو ہے وہ گاڑی میں ڈالا گیا اور تمام جو تشدد ہے بری طریقے سے تشدد کیا گیا ہائی کورٹ کی جو پرمیسز ہیں ان کو توڑ دیا گیا باقاعدہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کے اوپر رینجرز نے حملہ کر کے اس کو بند کر دیا اور ابھی چیف جسٹس صاحب نے اس کو بلایا ہے انٹیر سیکیٹری کو اور آئی جی کو لیکن میں یہ سمجھ داؤں کہ اگر چیف جسٹس صاحب جو ہیں اور عدالتیں جو ہیں تو اپنی پرمیسز کے اندر بھی کنٹرول نہیں کر سکتی تو پھر عدالتیں بند کر دیں اور پھر لوگوں کو جو ہے سپریم کورٹ پاکستان کے آرڈرز ہیں کہ آہاتہ عدالت سے کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا وہ تو سپریم کورٹ ہے یہ لوڑ کورٹ ہے دیکھیں ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کو طلب کیا ہے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور کے اوپر فل بینچ بٹھایا جائے اس کے اوپر اس معاملے کو دیکھے اور اگر عمران خان کو فوری طور کے اوپر یہاں پہ بیش کیا جائے جہاں پہ ہیں وہ باہر نکلیں یہ آپ کے حقوق کی لڑائی ہے عمران خان کی گرفتاری آپ تمام لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ہے آپ لوگ باہر نکلیں اور پھر پور اتجاج کریں